کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بے عزت ہی کرنا اور اسے حقیر اور خوار سمجھنا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا چھپ رہ کر سامنے والی کی چلاکیا دیکھنا سامنے والی کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کیلئے کہا تک جا سکتا ہے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گر ہو یا کسی کا دل وقت دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کو جاتی ہے انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے اپنے اندر پرندی کی طرح آجزی پیدا کرو جو آسمان کی بولندیوں کو چھو کر بھی گردن جکا کر رکھتا ہے اور بے شک آجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عزت اتنی ہی دو جتنی کے کوئی قابل ہو اگر اس سے زیادہ دو گے تو اپنی عزت کو دو گے مدد کرنا سیکھے فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھے مطلب کے بغیر آجزی سے چلنا سیکھے عرور کے بغیر زندگی جینا سیکھے دکاوے کے بغیر کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چھپ کیسے رہ لیتے ہوں میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے جو انسان ہر وقت سب کے خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ چاہتا ہے اپنی علمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماکت اور بیزتی کا باعث ہے دل مضبوط کرو اور جہاں علمیت نہ ہو وہاں بیٹے نہ رہو جب بات بات پر غصہ آئے تو سمجھ جائے آپ کو کسی کی کمی ستا رہی ہے اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصے ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تھومے خود سے بہتر سمجھتے ہیں میں نے کچھ لوگ لگا رکھے ہیں اپنی پیٹ پیچھے برائے کرنے کے لیے تنخواہ کچھ بھی نہیں مگر کام بڑی امانداری سے کرتے ہیں جن کے جور کا میں مان رکھ لیتی ہوں وہ سمجھتے ہیں مجھے بے وقوف بنا لیا اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے مجھے بڑی ہے